بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن خصوصا ننے منے پیارے بچے جو قرآنی کہانیاں سن رہے ہیں ان کے لئے آج کا موضوع ہے سور سور کو عربی میں کہتے ہیں خنزیر قرآن پاک میں خنزیر کے نام سے اس کا ذکر آیا ہے اور یہ نہایت بدنام اور بے حیاء جانور گردہ نہ جاتا یاد رکھیں یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں خور جانور یعنی پلانٹس بھی کھاتا ہے نباتی اور حیوانی دونوں قسم کی خوراک یہ کھا لیتا ہے اور سور جنگلوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور یہ پالے بھی جاتے ہیں اور جو پالے جاتے ہیں ان کو یہ سمجھ لیں کہ ڈومیسٹی کیٹڈ پگز کہتے ہیں ان کو سوائن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور ہاغ کا نام بھی دیا جاتا ہے اور جو جنگلی ہیں ان کو کہتے ہیں وائلڈ بور وہ بائے وائلڈ بور کے نام سے پہچانے جاتے ہیں تو جو ان کا گوشت لوگ کھاتے ہیں یا پالتے ہیں یہ نان مسلمز اس کا گوشت کھاتے ہیں اور وہ اس کو کہتے ہیں پورک تو یہ یہ سورنی جو ہوتی ہے یہ بہت سارے بچے دیتی ہیں اور یاد رکھیں قرآن پاک میں اس کا بہت متعدد جگہ اس کا ذکر آیا ہے اور یہ دو حوالوں سے دو صورتوں سے اس کا ذکر ہے ایک تو یہ کہ سور کے گوشت کا حرام ہونا اور دوسرا دوسرا اس کا جو ذکر آیا ہے وہ بدکاروں کا سوروں کی صورت یعنی شکل وہ ان کا مسخ ہونا یہ دو طرح سے قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے اور سور کی بدخسلتوں کی بنا پر اسلام میں اس کا گوشت حرام قرار دیا گیا ہے اور باقی رہا جس طرح کہ میں نے بندر کے بارے میں جب کہانی آپ کو پیش کی تھی تو یاد رکھیں بنی اسرائیل کے لیے یوم السبت یا سیٹرڈے کو بڑا متبرک دن گردانہ گیا تھا اور ان کے لیے ایک اصول وضع کیا گیا تھا ایک قانون بنا مقرر کیا گیا تھا کہ وہ اس دن کو یعنی یوم السبت کو یا سیٹرڈے کو وہ صرف عبادت اور آرام کریں گے اور جنہوں نے اور یہاں تک کے جو اپنے میڈز ہیں یا سرونٹس ہیں ان سے بھی کام لینے کی ممانعت کی گئی تھی لیکن لوگوں نے اس کا مزاک اڑایا اور بنی اسرائیل والوں نے وہ بدہدی کی اس قانون کو توڑا تو اس کے سلے میں یہ سمجھ لیں کہ اس کے بدلے اللہ رب العزت نے ان کو ان پر عذاب الہی بھی نازل کیا اور ان کی شکلیں بگاڑ دی اور کچھ تو اس پہ دو آ رہا ہیں کہ ایک تو شکل ان کی سوروں کی طرح کر دی دوسرے لوگ کہتا ہے نہیں سوروں کی طرح شکل تو نہیں ان کی خسلتیں البتہ ان میں سوروں جیسی وہ ڈال دی وہ جو کہ نہایت ناپسندیدہ اور بہودہ خسلتیں ہیں میں نہیں چاہتا کہ ان کو اس پروگرام میں آپ کو بتاؤں بہت ہی یہ سمجھ لیں کہ بد کردار اور بد اخلاق قسم کی وہ کہ ان میں کریکٹرز ہیں ان کی حرکتیں ہیں جن سے ہمیشہ اللہ رب العزت کی پناہ مانگنی چاہیے اور قرآن پاک میں اس کا ذکر سورہ المائدہ پانچویں سورہ قرآن کی اس میں جو ورس نمبر سکسٹی ہے اس میں انہی بدکاریوں اور ان سوروں کی جیسی شکلوں کے بگڑ جانے کا ذکر ہے اور اس کا اب دیکھا جائے تو اس پورے کہانی یا ذکر کا یہ عبرتناک جو لیسن ہے وہ ہمیں کیا ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکام کا مزاق اڑانا ان کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرنا اور دوسروں کو بھی بدی کی ترغیب دینا بہت بری حرکت ہیں اس قسم کے بدکاروں کو اس دنیا میں بھی اپنی بدعمالیوں کی سخت اور زلط امیز سزا مل جاتی ہے اسی کے ساتھ ڈاکٹر میں بھول گیا بات بتانا کہ صرف المائدہ ہی میں نہیں یہ جو گوست کا خاص طور پر ممانت کا ہے کہ یہ خنزیر کا لحم الخنزیر حرام ہے وہ یہ پورک حرام سورہ المائدہ میں بھی سورہ العنام کی ون فورٹی سکس ورس میں اور سورہ نحل کی ایک سو پندرہ ون ون فائی ورس میں یہ اس کا ذکر کیا گیا ہے اور اجازت سے پہلے اور اگلا پروگرام کا اعلان کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اگلے پروگرام جو شیئر کے بارے جو جنگل کا بادشاہ ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ میں مفید معلومات بھی دوں گا اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ اس کا تذکرہ کس طرح ہوا ہے وہ دیکھیں گے اور اسی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اجازت دیں فیمان اللہ